ہلو ایوریون ایم انجینئر آسیف آج میں آپ کو بی ایم ڈبلو تری ٹوانٹی ڈی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہماری فل آٹومیٹک کار ہے سو آج میں آپ کو اس کی انجین اسپیسیفیکیشن یعنی کہ بیسک تھنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس کار میں کون کون سی چیز پر خاص کر کے دھیان رکھنا چاہیے سو میں آپ کو سب سے پہلے شو کر آتا ہوں اس کا انجین یہ اس کا بی ایم ڈبلو کا انجین ہے سو سب سے پہلے ہم اس انجین کی شیلڈ اتارتے ہیں یہ شیلڈ ہوتی ہے اس کی لکس میں لگے دیتی ہے سو ہمیں انجین میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کا کلینڈ جو اس کی کلینڈ کی بوٹل ہوتی ہے وہ اس لوکیشن پر ہوتی ہے اور کلینڈ کو ہم یہاں سے ٹوپ اپ کرتے ہیں اس کیپ کو کھول کر دین اس کے بعد وائفر کی بوٹل یہ اس پہ وائفر کی بوٹل ہوتی ہے اس پہ سمبل بھی بننا ہے then ہمارا air filter یہ بہت important ہوتا ہے اس کو ہمیں خاص کر کے دھیان کرنا ہوتا ہے change کرنے کے لیے تاکہ یہ چھوکنا آئے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کا oil ہم یہاں سے in کرتے ہیں جو بھی oil کی کمی ہوتی ہے engine oil کی تو وہ یہاں سے top up کرتے ہیں then اس کا oil level gauge so friend یہ جو oil level gauge ہوتا ہے یہ engine کی quantity بتاتا ہے کہ ہمارے engine کے اندر کتنا oil so then اس کے بعد ہمیں اگر اس کا oil filter change کرنا ہو تو وہ اس location پر ہوتا ہے اسے یہاں سے ہم change کر سکتے ہیں یہ ہماری hydraulic کی bottle آگئی اس میں ہم tql ڈالتے ہیں so ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال لکھنا ہوتا ہے جس سے engine کی specification بنی رہتی ہے ویڈیو کیسی لگی نیچے comment section میں ضرور بتائیں thank you so much